اسلام علیکم بیارے بچوں میں آپ سب کو جماعت سو ہوں یعنی تیسے جماعت کی کتاب امدو کی انڈوسیج کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں یہ آپ کی امدو کی کتاب ہے جو یہ ہمارا آج کا سب ہے ہمد کسے کہتے ہیں ہمد اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی جائے تو آج کے سبق میں دیکھتے ہیں کہ شایر نے کس طرح سے خدا کی تاریخ کو بیان کیا ہے سبق ہمد سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے یہ خوش رنگ پھول اور پھل پیارے پیارے یہ دن اور سورج یہ چاند اور تارے ہر ایک شیئر پہ میرے خدا کی نظر ہے وہ سب جانتا ہے اسے سب خبر ہے اجالہ ہو یہاں چھا رہا ہو اندھیرہ ہے اس کی نظر میں ہر ایک کام میرا تو بچوں اس نظر میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالی نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے اور کس طرح اس نے گلشن یعنی کہ باگ پھول پھل دن ہو یا سورج چاند اور تارے یہ سب کچھ میرے خدا زوجلے پیدا کیا ہے اور پیارے بچوں آپ چاہتے ہو کہ خدا عزوجل کو اس پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی خبر ہے اس سب کچھ جانتا ہے یہاں تک کہ آپ کے دلوں میں دماغوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا عزوجل اس سے بھی باخبر ہے اجالہ ہو یعنی کہ صبح کو وقت ہو یا رات کا اندھیرہ جا رہا ہو ہر وقت اور ہر جگہ دا زوجل کی ہمارے ہر کام پر نظر ہوتی ہے تو بچوں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس پورے سبق کی جس طرح میں نے پڑھائی کی ہے آپ نے بھی پڑھائی کرنی ہے اور اس کے مشکل الفاظ کو آپ نے بار بار ریٹ کرنا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اب ہم اس سبق کے خاص الفاظ کی طرف جاتے ہیں خوش رنگ گل شن اجالہ اندھیرہ شیر تو بچوں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس سبق کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور ان خاص الفاظ کے طور آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنی ہے اس سبق کی دھرائی کرنے کے بعد ان خاص الفاظ کو آپ اپنی نوٹ بک پہ اس طرح سے دائیں طرف ڈیٹ ڈے گھائکہ کا سبق کا نام لکھنے کے بعد خاص الفاظ کے طور لکھیں الفاظ طور خوش رنگ خی واو شین رے نون گاف خوش رنگ اس طرح سے آپ نے ان کے طور لکھنے ہیں تو بچوں آپ نے اس سبق کی دورائی اور خاص الفاظ کے طور اپنی نوٹ بک پہ لکھنے اور یاد کرنے ہیں اللہ حافظ بھی قوسیقا بشتور